اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں جو امورتی ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی حساس جو اسٹیٹیجک نویت کا ادارہ ہے اس میں یہ پیشرف ہوئی ہے ابھی تک اس پر اس طرح سیر حاصل کوئی گفتکو نہیں ہوئی کچھ کیاس کر رہی ہیں کچھ سوچل میڈیا پیٹ کچھ موائنٹمنٹ کے حوالے سے ضرور بات ہوئی لیکن جو ہم آج اس کے مطلب پہلو ہیں اس سارے معاملے کے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں اس سے جو حقیقت ہے اور کچھ حقائق ہیں اور کچھ مستقل کے حوالے سے کہ اب آئندہ کیا ہوگا ہے جو یہ فیصلہ جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے ریاستی معاملات میں پاکستان کی عوام کا جو ڈیٹا بیس ہے معلومات کا جو خرزانہ ہے جس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کسی ادارے کے پاس ہے میں بات کر رہا ہوں نادرہ کی نیشنل جو ڈیٹا بیس ریلیسٹریشن اتھارٹی اس کا جو سربراہ ہے اس کا جو چیر میں ہے وہ ایک عام طور پر اس وقت تک کی جو صورتحال ہے ہوتے تو وہ ٹیکنوکریٹس ہی ہیں اکومت ان کو کسی بھی طرح سے اسی ٹیکنوکریٹ کی لسٹ میں ہی لے کر اس کی تائیناتی کرتی ہے جو باقی حکومت کا یہ ڈومین ہے لیکن اس میں جو پسند ناپسن اور جن کی حکمرانی ہوتی ہے ازاری بات ہے پھر وہ چیر میں نادرہ وہ کوائنٹ کرتے ہیں جب ان کی حکمرانی ختم ہوتی ہے تو اس ادارے کی سربراہی پھر اپنی جو لوبی ہے اس کے تحت وہ بھی چینج ہو جاتی ہے جب حکومت چینج ہوتی ہے تو اس ادارے کی اہمیت ہے وہ بڑی سفر ہوتی رہی ہے ماضی میں یہ متلازہ بھی ہوتا رہا کہ کچھ نیشنل سیکیورٹی کے جو بہت پہل پاکستان میں جو ڈیٹا بیس کی سکیورٹی ہے اتنا بڑا اس کا ڈیٹا بیس اس کی جو لیکیج ہے وہ ماضی میں سامنے آتی رہی اس پر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس اس میں رول پلے کرتے رہے اس کو پروپیسائز کرنے میں اس ادارے کو تو بہت سارے ایشوز تھے اس میں پھر یہاں پہ جو پاکستان میں ہمارے سرد پار جو افغانستان سے یہاں جو افغان مہادرین کی بہت بڑی تعداد یہاں رہتی ہے چار ملین چالیس لاکھ تقریبا جو افغان مہادرین کی تعداد پاکستان میں ہے وہ بھی اس نادرہ کے اس سسٹم کے اندر کچھ خامیاں تلاش کر کے کچھ کچھ پورٹیکل پریشر وہ پاکستان کے شہریت غیر کمنی طور پر وہ لیتے رہے ہیں ایران سے بھی کچھ جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے رپورٹ ہوئے ہیں اس میں یہ صرف ہم کوئی ایسے بات نہیں کہا رہی یہ تقیقات میں ثابت بھی ہو چکا ہے اور اس میں لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اندر کے اندر کے افسرات بھی پکڑے گئے ہیں اور جو لوگ اس میں جنہوں نے غیر کمنی طور پر یہ شہریت کیا ہے جو نیٹا بیس کا استعمال غلط طریقے سے کیا ہے وہ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تک تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ڈیٹا بیس کس نویت کا ہے جو دنسمن ہے کسی بھی نیاست کا وہ اس طرح کی جو معلومات ہیں جو ریاستی جن کے اتھارٹی جن کی ریاست کی ہونی چاہیے وہاں تک وہ رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ان معلومات کو اس انفرمیشن کو اس ڈیٹا کو اپنے مضموع مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بہت اہم نویت کا احساس نویت کا ڈیٹا بیس میں پورے پاکستان کی پکچر سامنے آتی ہے کہ ایک پچیس کروڑ کی عبادی ہے کیسے لوگ ہیں کہاں رہ رہے ہیں ان کا جو بودوباش ہے وہ کیسی ہے ان کی ایڈوکیشن کیسی ہے ان کا جو رہن سہن ہے ان کا روزگار ہے تو ٹیلنٹ کہاں پہ ہے کہاں پہ کھامی ہے یہ بہت چیزیں شامل ہیں اس ڈیٹا بیس میں پھر جو اہم چکسیات ہیں ان کا ریکارڈ پھر اس میں پورے ملک کا ریکارڈ ہے پھر جب یہاں پہ ٹیروریزم اور جرائیم کی جو بات کی جائے جرائیم پیشہ لوگوں کو پکڑنا یا دیکھ سے گردوں کو پکڑنا اس میں بھی اس ڈیٹا بیس کی بڑی اہمیت ہے اس کی اس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے کہ ان تک پہنچا جاتا ہے تو اس میں اس کو اب تک اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ ایک عام سیویلین اور ایک عام جو ملک کا ادارہ ہے اس کی ایک حیثیت تھی اہمیت یقین تھی لیکن سٹیٹیجک اس کی اہمیت نہیں تھی اب یہ ادراف کیا گیا ہے کہ یہ ایک سٹیٹیجک نویت کا ادارہ یہ اس کو نظر انداز ہو رہا تھا اس میں بہت سارے پرابلمز آ رہے تھے اور پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہمارا ایک پولٹیکل سسٹم ہے اس پہ بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے یہ ادارہ کیونکہ سارا جو الیکشن کا مرحلہ ہے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ پینک کہاں پہ کس حلقے میں ہے یہ پورا ریکارڈگی بڑا میٹر کرتا ہے تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے جو غلط چیزیں ہوتی نہیں ہیں ماضی قریب میں یہ نومبر دوزار اکیس میں ایف آئی اے نے ایک فیصل آباد سے جو شخص کو گرفتار کیا یہ نادرہ کا اس نے بریج کیا تھا جنوری دوزار بائیس میں ایک افغان جو نیشنل ہے اسے پکڑا گیا ایف آئی اے نے اس کو پکڑا اس نے چالی شنافتی کارڈ بنا لیا تھا نادرہ کے سسٹم کے اندر سے اس کو سولدکاری ہوئی تھی اس میں نے اس کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک سو اپیاسی نیشنل جو ڈیجٹل آئی ڈی گارڈ ہیں وہ ایشیو کیے گئے تھے نون نیشنل کو جو جن کا حق نہیں تھا غیر قانونی طور پر کی پچھلے تین سالوں میں ہوا یہ معاملہ بھی پکڑا گیا تو یہ تو چند اگزیمپلز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے پاکستان کی جو مفادات ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے تھے اور ان کو روکے جانے کا کوئی ایک سٹیپ تھا تو اب جو فیصلہ جس کی ہم بات کرنا لگے ہیں وہ یہ ہوا کہ اس کو ایک آزر سروس جو فوجی اپسر ہے وہ ہٹ کریں گے جو چیرمن نادرا ہوں گے اور وہ یہاں پہ یہ فیصلہ نگران حکومت میں جو نادرا رولز میں ترمین کر کے باز آپ کا شکل اس کو دے دی ہے اور اب جو نئے نادرا کے چیرمن ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے اس سوالے سے کچھ نام آئے فوشل میڈیا پہ کے لیٹن جنرل نومان ذکریہ کو چیرمن نادرا مقرر کیا رہا ہے لیکن ہم آپ کو اس ویلوگ کے ذریعے یہ قبر بھی دے دیتے ہیں کہ لیٹن جنرل نومان ذکریہ کا نام فائنل نہیں ہوا بے شک وہ ایک اچھے افسر ہے لیکن اس پوزشن کے لیے ہوتا نام فائنل نہیں ہوا یہ کن کا نام ہوا ہے فائنل جیسے میں پہلے بھی اگر کس طرح کوئی انفرمیشن ہوتی ہے تو میں اس پر نام نہیں لیتا اشارہ بھی لیتا ہوں رنٹ لیتا ہوں ایم سے نام ان کا شروع ہوتا ہے جو نادرا کے نئے چین میں ہوں گے وقت آئے گا اور جلد آپ کے سامنے آ جائے گا ہم اس کی جو اب impact ہے اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھا اس کا اب ہانے والے وقت میں ہوگا گیا نادرا جو strategic ایک organization ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے اس کی جو ایک security compromise ہونے والی حیثیتی اس اقدام سے وہ ختم ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیونکہ جو اس کا head ہے وہ اس کا جو کردار ہے پیشہ ورانہ اس کی جو حیلیت ہے وہ ہے ہی national security کو مقدم رکھنے کی وہ حساس positions پر خدمات سارا انجام دیتا آیا ہے وہ ایک ہدارے کے discipline میں ہے فوج اور جی اچکوں کے تحت ہے اس نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اوپر ایک check and balance ہے ایک نظم و ضبط ہے اور وہ اس domain سے بلکل بھی نہیں ہٹے گا کوئی political pressure وہ نہیں لے گا وہ بلا امتیاز اے political personality کیونکہ ہدارہ اب پیچھے ہے تو وہ ایک طرح سے ہدارے جو جھلک ہے وہ اس کی طرف سے جو بوجھ کی جھلک ہے اس کا تعلق کسی ایک سے سٹیمات سے نہیں ہوگا تو وہ بھی reflect ہوگا یہاں پہ حکومت آتی ہے جاتی ہے chairman نادرا اپنا tenure پورا کرے گا یہ ایک اور اہم پہلو ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو اس اہم بدارے کے اندر جب ایک چیزیں development چل رہے ہوتی ہیں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ رکھ جاتے ہیں جب chairman change ہوتا ہے اب وہ نہیں ہوگا وہ سلسل رہے گا تو digitalization جو ایک بہت اہم اب آنے والے دور کا تقاضہ ہے اس کی جانب بھی اب بہت اہم یہ نام ثابت ہوگا اور پاکستان میں نادرا اور یہ ڈیجٹلائزیشن کا جو سسٹم ہے یہ جو ہمارے ہم سایا ممالک ہے تک کی آفتہ تو باقی ممالک ہے ہم مدربہ یورپ ہے ان کے ہم پلہ ابھی تک ہم پلہ ہوگا ہم ابھی تک یہ ہی افسوس کرتے آئے ہیں کہ دنیا اس معاملے میں بہت آگے چلی گئی ہے آئی ٹی کے شعبے میں ڈیجٹلائزیشن کے شعبے میں اپنے ریکارٹوں میں خوز کرنے کے ہمارے سے اپنی جو موٹ میں آنے جانے کے جو لوگ ہیں جو شہریت غیر قانونی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ جتنا وہ ریکارٹ ادھر بے خوز ہوتا ہے وہ سارا اب یوز ہوگا اس کو آگے لے کے جانے کے لیے اس کا impact آپ کو ذراعہ میں بھی نظر آئے گا تو انفرمیشن سے ہی آپ فیصلے لیتے ہیں کہ کہ کہاں پہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے ڈیٹا بیس کے استعمال کا بڑا ایڈوارٹی ہوگا جب یہ ڈیجٹلائز ہوگا آنے والے کے دور میں ایک الیکشن ابھی آنے والے ہیں اس میں بھی اس کا بڑا impact ہوگا کہ اس الیکشن میں نادرہ بلکل ایک غیر سیاسی ادارے کے طور پر ہوگا الیکشن کمیشن اور نادرہ اور سب ادارے بلکے ایک free and fair جو الیکشن ہے جو سب کی ڈیمانڈ ہے وہ یقینی ہوں گے مرنہ اگر ایک پارٹی کا جو اس سے مطلق بندہ چینمن ہوگا تو سوال تو اٹھیں گے اس سوال تو اٹھیں گے بھائی یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ اس سارا عمل کو ہے یہ شفاف ہوگا تو دنیا کو بھی اس پر یقین آئے گا کہ سب سے جو اہم بات ہے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے تو اس دہشت گردی میں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے جو نادرہ کا یہ record ہے یہ بڑا ایڈر ہے جب ایک چینمن جو حاضر سپس ہوگی افسر ہوگا تو وہ انٹلیجنس اداروں کے ساتھ ملتے بہترین جو ان کی collaboration ہوگی coordination ہوگی اس کے تحت یہ والا جو کام ہے یہ بھی ہوگا جو غیر قانونی حاصر ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا وہ ممکن ہوگا اور پاکستان میں جو جس طرح کے بھی اور جو سائبر سیکیورٹی سے related ہیں اور کی سائبر سیکیورٹی کے بھی تریٹ سے اس huge database کو ان پر تدارک بھی ہوگا تو یہ ایک ایسا اور ہال زبردست ایک حیصلہ ہے جو اب نظر آئے گا کہ یہ ادارہ اس واقعی اس کی جو اصل اہمیت تھی اس کی پوزیشن کو پہلی مرتبہ اس کا ادراک کیا گیا ہے جنران سیٹ اپ کو اس کا کریڈ جاتا ہے انہوں نے تمام قانونی تکاتے اس کے پورے کر کے دوسر میں ترامیت کرتی ہیں اب جو اس کا جو نیا جیرمن جب اپنی ذمہ داری اپنا قائلہ طور پر سنبھال لے گا چند دنوں کی بات ہے پھر ہمیں نادرہ میں جو ہمارے ذرائے ہمیں بتا رہے ہیں ایک پورا پلان ہے وہ چیرمنٹ اپنا لے کے آئے گا اور ادارہ کے پیچھے اس کے ہے وہ تو اس کے بعد آپ کو نادرہ بہت ہی تبدیل نظر آئے گا ایک کے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب وہ نادرہ بھی آئے گا پاکستان میں ویجنکلائزیشن کے شعبے میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے انفرمیشن پیٹنالوجی کے حوالے سے ڈیٹا بیس کو معلومات کو استعمال کر کے آگے ملکی ترقیق کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے اس حوالے سے وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی اور اس میں یقینی طور پر جو جو ہمارے پاکستان کے مخالفین ہیں ان کو بھی اس میں ایک پریشانی ہوگی کیونکہ انہیں ٹارگٹ سوف ٹارگٹ بنایا ہوا ہے نادرہ جیسے اداروں کو وہاں پہ ان کی جو رسائی ہے اب نہیں رہے گی اور ان کو یہاں پہ جو ایک تھا کہ یہاں پہ بلیچز سیکیورٹی ہو رہے تھے وہ رک جائیں گے تو اور آگ یہ فیصلہ اس پہ تنقید کرنے والے کرتے رہیں گے لیکن جو ہم نے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی اور نادرہ ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اور ہمیں اتمنانی ہونا چاہیے کہ اب ایک جو حاضر سروس ہو جی افسر کے چیر میں نادرہ بننے کے بعد یہ جو ریاست کا سب سے اہم دارہ ہے ہمارا سارا ریکارڈ ہے ریاست کا ریکارڈ ہے اہم شخصیات کا ریکارڈ ہے پاکستانیوں کا ریکارڈ ہے آپ کا میرا ہم سب کی معلومات ہیں وہ اپنے خوز ہاتھوں میں ہیں اور اسی طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو یہ آج کا روی لوگ ہے یہ یہاں تک ہی اجازت دیتی ہے اللہ حافظ